ہلو اسلام علیکم مائی نیم ہے صدقہ کرد اور آج کی ویڈیو کے ساتھ ہمارا ٹوپک بنتا ہے بائیلو جی پور ڈا ویل فیر آف مینکائن لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا بائیلو جی کل پرابلم سو ہمارا آج کا ٹوپک ہے بائیلو جی فور ڈا ویل فیر آف مینکائن اس ٹوپک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بنینوں انسان کی فلاو بے بوت کے لیے جو بائیلو جی ہے وہ کیا کردہ رہا کری ہے اور اس میں کون سے ایسے ٹوپک سے کون سے ایسے سٹیپس ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے سو ہمارے پاس پہلا اس میں ٹوپک آتا ہے پرنسپل آف جینٹکس یہ ٹوپک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پرنسپل کے جینٹکس کا استعمال کر کے جو کہ بائیلو جی میں خاص رول ادا کر رہا ہے جینٹکس کا استعمال کر کے ہم کسی چیز یا کسی لیونگ تنگ کی ورائٹی کو کیسے بہتر بنا کے اپنی لیے فائدہ اصل کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بہتر ورائٹی میں ہم بنا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس رائز کی ورائٹی بہتر بنا سکتے ہیں ہمارے پاس ویٹ ہے گندوم ہمارے پاس چکن ہے چکن بھی لے سکتے ہیں کاؤ بھی لے سکتے ہیں شیپ بھی لے سکتے ہیں ان سب کی ورائٹی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں جو جینٹکس ہے وہ ہمیں بہت فائدے دے رہے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک تو یہ ہے ان سب کی ورائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیری فارم میں ہمارے پاس برائیلر ہمیں ملتے ہیں جس کو ہم فارمی مرگیاں بھی بولتے ہیں جو وائٹ کلر کے ہوتی ہے اس کو برائیلر بولتے ہیں تو اس کو ہم برائیلر بولتے ہیں جو وائٹ مرگیاں ہوتی ہیں اسے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ وہ تو ایک جلدی میں ہمیں مل جاتی ہے اور دوسرا وہ کیا ہوتا ہے سستی ہمیں مل جاتی ہے تیسرا ہمارے پاس اس میں آتا ہے پرنسپل آف جینٹکس میں کہ اگر ہم کوئی پلانٹ لیتے ہیں اگر اس پلانٹ میں ہم وہ جینز لگائے کسی دوسرے پلانٹ سے کہ وہ ڈیزیز ریزسٹنٹ ہو یعنی بیماریوں سے اس کو بچائے بیماریوں کو ختم کرے یعنی وہ پلانٹ کبھی بیمار نہ ہو تو ابھی یہ جو ہے اس پلانٹ کے جینز ہم نکال کے اس پلانٹ میں انسرٹ کر رہے ہیں لگا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس بیماریوں سے مطلب ریزسٹنٹ بن رہا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی تو کونسا طریقہ کونسے ٹیکنک سے تو جینٹک انجینڈرنگ سے یہ پروسیس ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اب فورت اس میں آتا ہے کہ اب جب یہ پلانٹ اس کو اپنا جین دے رہا ہے تو یہ تو جین اس کا ہوا نا ڈینے اس کی آئی اب ہم کہہ سکتے ہیں دا پلانٹ وچھ ہے فورن ڈینے فورن ڈینے انکورپورٹیڈ انٹو دیر جین انٹو دیر سیل اور کارڈ ٹرانس جینک پلانٹ اب یہ پلانٹ ہمارے پاس ٹرانس جینک پلانٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے فورت یہ پوائنٹ بنا اب فائف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی پلانٹ کو ٹھیک ہے پروپگیٹ ہونا ہے یعنی اپنی کاپیا بنانے کے لئے ہم اس پلانٹ میں ایک تو کلوننگ کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اب کسی پلانٹ کی پروپگیٹشن کے لئے ہم دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کو ہم ٹیشو کلچر ٹیکنک بولتے ہیں ایک کلوننگ ہو گیا دوسرا ہمارے پاس ٹیشو کلچر ٹیکنک ہے ٹیشو کلچر ٹیکنک یہ طریقہ بھی اعمال لے بہت مفید ہے کیا ہوتا ہے اس طریقے میں اگر ہم کوئی کیروٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے عام سادہ یہ جو روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں گاجر گاجر ہم لوگوں نے ایک لیا تو کیا ہوا اس میں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ہمیں گاجر ملے اب اس میں جو فلوئیم ہوتا ہے جو ہمارے پاس پتوں سے خوراک پلانٹ کے باقی سو تک لے جاتا ہے اس کو فلوئیم بولتے ہیں اب اس کے فلوئیم کو ہم لوگوں نے اس گاجر سے ریموو کیا جب گاجر سے فلوئیم ریموو کیا اس کو ایک ایسے میڈیم میں ڈالا جو ہمارے پاس جرم فری ہے مطلب جراسیم سے فاک ہے اس میں ہم لوگوں نے کیا کہ اس میں سالٹس ڈالے اس میں جو گروت سبسٹینسز ہے وہ ڈالے اس میں ہم نے فود ڈالا اب یہ جو فلوئیم ہم لوگوں نے ادھر ڈالا یہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں پورا ایک کمپلیٹ گاجر میں ہمارے پاس آگیا اب یہ اسی طرح کا گاجر بن گیا جس طرح سے ہم لوگوں نے دوسرے گاجر سے اس کا ایک سیل اٹھایا تھا اب یہ کمپلیٹ گاجر میں آگیا اس میں ہمیں سیڈ بھی مل رہے ہیں پورا سیڈ سیڈ مطلب کمپلیٹ اس میں آیا اس نے فلاور دیئے یہ ہمارے پاس ان چیزوں کے ساتھ ہمارے پاس پورا ایک کمپلیٹ گاجر بن گیا اب کیا ہے یہ ہمارے پاس ٹیشو کلچر ٹیکنک بن گیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں دس سیل ڈیولپ انٹو کمپلیٹ کیروڈ پلانٹ یہ تو بن گیا یہ طریقہ ہمارے لئے کیا ہوا کلوننگ ہی طرح ہوا اس کی کوپی ہم لوگوں نے بنائی لیکن یہ تھا کہ یہ چھوٹے سے سیل سے چھوٹے سے سیل سے ہم لوگوں نے پورا وہ گاجر بنا لیا تو یہ طریقہ بھی ہمارے لئے مفید ہے یہ ہمارے پاس پرنسپل آف جینیٹکس میں آتا ہے تو پرنسپل آف جینیٹکس کیا کہتا ہے یہ جو ٹاپک ہے نامی اس کا ہے کہ ویل فیر بالائی اور بہبود کے لئے انسانیت کے جو ہم چیزیں بنینوں انسان کے لئے مطلب جو چیزیں بائیلو جی مدد کر رہی ہے وہ ہمارے پاس پرنسپل آف جینیٹکس میں آ رہا ہے تو جینز یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے جینز کے یا سوری پلانٹ میں ہم لوگوں نے جینز یوز کیا یہاں پہ بھی ہم جینز یوز کر سکتے جینز کا کردار زیادہ تر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دوسرا اس میں ٹاپک آ رہا ہے جو بھی ویل فیر آف مین کائنڈ میں ہے وہ ہے ہمارے پاس پیسٹی سائیڈز پیسٹی سائیڈز پیسٹی سائیڈز ہمارے پاس کیا ہے جو ہم فنجائی ہوتے ہیں ہمارے پاس یا انسیکٹس ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لئے جو پیسٹ کیمیکلز ہوتے ہیں اس کو مارنے کے لئے ہم جو کیمیکلز استعمال کرتے ہیں اس کو ہم پیسٹی سائیڈز بولتے ہیں فر ایکزمپل جو ہمارے پاس زمیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے باغات ہوتے ہیں ان کی کیتی باری ہوتی ہے تو ان پہ وہ سال میں ایک شاید ایک بار یا دو بار سپری لگواتے ہیں تاکہ اس کو کوئی کھیڑا نہ لگے اور اس میں جو فنجائی جو پلانٹ کو خراب کر دیتی ہے وہ سٹوپ ہو جائے تو جو ہمارے پاس فنجائی روکنے والے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو ہم فنجی سائیڈ بولتے ہیں فنجی سائیڈ بولتے ہیں جو ہمارے پاس انسیکٹ کو روکنے والے جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کو ہم انسیکٹ سائیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں جا کے پلانٹ کو مطلب خراب کر دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ان دونوں کے استعمال سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو وومن بینگ سے انیمل سے ان دونوں کے لحف کو خطرہ بھی بن سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی سیب کے درہ پر جو سپری ہوئی ہو ہمیں نہیں ہو پتا وہ سیب کھاٹ لیتے ہیں ہم لوگ اور اس کو بغیر دوئے ہم کھا لیتے ہیں تو وہ اس پہ پیسٹ پڑا ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں وہ ہمارے لئے خطرناک بھی بن سکتا ہے تو جو یہ پیسٹی سائیڈ اور فنجی سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں ایک انوارمنٹل پولوشن جو ایک کاز بن سکتا ہے تو اس کی روکتہ ہم کے لئے ہم کیا کرتے ہیں بیکٹیریہ لیتے ہیں جس کو ہم بائیو پیسٹی سائیڈ بول سکتے ہیں اس کو بائیو پیسٹی سائیڈ بول سکتے ہیں یہ بیکٹیریہ ہم یوز کرتے ہیں جو امرے پاس امرے انوارمنٹ سے جو پولوشن ہے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ان سے بچنے کے لئے روکتام کے لئے ہم کیا کرتے ہیں بیکٹیریہ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہمارے انوارمنٹ کو کلین کرتا ہے جو ہمارے پاس بائیو پیسٹی سائیڈ ہم اس کو بول سکتے ہیں تو یہ کیا ہے پیسٹی سائیڈ میں آیا تیسرا ہمارے پاس ٹوپک آتا ہے وہ ہے آیڈروپونکس اب یہاں پہ بھی ہمیں فائدے ملے یہاں پہ بھی ہمیں فائدے ملے اب آیڈروپونکس میں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے آیڈروپونکس ہمارے پاس ایک ایسا ٹیکنک ہے جس میں ہم پلانٹ کو لیتے ہیں لیکن اس کو مٹی میں گرو نہیں کرواتے اس کے لئے ہم ایک لیکوڈ جو سولوشن ہوتا ہے جو ہمارے پاس اس میں منرلز ہوتے ہیں جو گروت سبسٹانسیز سالٹ وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں لیکن ایک سولوشن ہوتا ہے اس میں گرو کرواتے ہیں لیکن مٹی میں نہیں ہوتا فرق صرف یہ ہوتا ہے تو وہاں پہ سولوشن میں جب گرو کرواتے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم سولوشن کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ سولوشن والا پلانٹ ہے یا ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وارٹر کلچر ہوا وارٹر کلچر ٹیکنک ہوا وارٹر کلچر ٹیکنک ہوا یا تو ہم اس کو آیڈروپونکس بھی بول سکتے ہیں کیونکہ وارٹر میں ان کی روٹس جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں لیکوڈ جو ہمارے پاس سولوشن ہے اس میں گرو کرواتے ہیں ٹھیک ہے ڈائلوٹ سولوشن ہے اس میں گرو کرواتے ہیں تو اس کو ہم آیڈروپونکس بھی بول سکتے ہیں اب آیڈروپونکس کا جو ہمارے پاس فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پلانٹ ہم اس کو گرو کرواتے ہیں اس کو ہم انورگینک جو نیوٹرینٹس دے رہے ہیں انورگینک نیوٹرینٹس جس پلانٹ کو ہم دے رہے ہیں تو اس کا ایکزیکٹ جو اماؤنٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے ہم کتنا مطلب اس کو انورگینک نیوٹرینٹ دے رہے ہیں اور کتنا اس کے پورے گروت کے لیے ایک پورا پلانٹ ڈیولپ ہونے میں کتنا اس کو چاہیے اسے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے ہیڈروپونکس کے طریقے سے اس کی مطلب اماؤنٹ اور ریکوائرمنٹ پورا ہمیں پتہ چل جاتا ہے فورتھ ہمارے پاس اس میں ٹاپک آتا ہے وہ ہمارے پاس فوڈ پریزرویشن فورتھ ہے اب ہمیں خورا کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ بھائی لو جی مدد دے رہی ہے وہ کیسے کہ ہم تو فوڈ کو جو ہے ہم مطلب اس کو گل سرنے سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک تو ڈرائنگ کا طریقہ یوز کرتے ہیں اس کو ڈرائی بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ سٹریریل بھی کر سکتے ہیں سٹریریلائزیشن بھی اس کی ہو سکتی ہے تاکہ ہمارے پاس فوڈ جو ہو وہ ہمارے پاس پریزر ہو اب کیا ہوتا ہے کہ ڈرائنگ یہ جو ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے یہ ڈرائی کر لیتے ہیں اس کو فریز کر لیتے ہیں اس کو سٹیرائل کر دیتے ہیں اب ہم یہاں پہ کیمیکل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیمیکل کے تھرو بھی فریزر کر سکتے ہیں فورت میں اور فائف جو ہے ہمارے پاس ایٹ بھی دے سکتے ہیں جو چیزیں ہم تھرو ایٹ جو ہے وہ پریزرگ کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ پاسچورائزیشن بولتے ہیں پاسچورائزیشن یہ ہے کہ کلنگ بیکٹریریا تھرو ایٹ اس کال پاسچورائزیشن ایٹ دے رہے تو بیکٹریریا کو کل کر رہے ہیں اور یہ پاسچورائزیشن جو ہے یہ ہمارے پاس کس نے ڈیولیپ کیا ہے لویس پاسچور نے یہ طریقہ ہمیں لویس پاسچور نے ڈیولیپ کر کے دیا ہے جو ہمارے پاس ملک ہوتے ہیں یا ملک جتنے بھی ہمارے پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے پریزرگ ہونے کے لئے ہم لوگ پاسچورائزیشن کا میتھڈ یوز کرتے ہیں یہ تھا ہمارا فور پریزرگیشن ٹاپک اس سے آگے جا کے ڈیزیز کنٹرول پڑھیں گے اور اس میں جتنے بھی پوائنٹس آ رہے ہیں تو یہ ٹاپک کچھ بڑا ہے ویڈیو ٹائم مگ رہے پاس کم ہو رہی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں جو ہمارے پاس ریمیننگ ٹاپکس ہے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے گا میرے چینل سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا میرے ویڈیوز تاکہ مجھے بھی کچھ موٹیویشن ملے سو سی یو ان دی نیکس ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ